ایک تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں سر کہ آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں یا میں آپ کو کنفیوز کر رہا ہوں آپ مجھے کنفیوز کر رہا ہوں اچھا میں آپ کو کنفیوز میں کا مطلب جنتہ جناردن سر میں سشی رنجن اس وقت پبلک کا نمائندے پبلک کا وکیل ہونے کے سامنے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو مطلب چونکہ کبھی آپ کہتے ہیں موڈی جی ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں کبھی کہتے ہیں کھٹر صاحب لائن آرڈر ایماندار ہیں لیکن ایڈمنسٹریٹیو طور پر کمزور ہیں کبھی کہتے ہیں یہ دونوں ٹھیک ہیں کچھ لوگ ان کو مطلب ٹھیک ہونے نہیں دے رہے ہیں کبھی کہتے ہیں پریوار دو تین پریواروں نے ہریانہ کو اپنے چنگل میں جکڑ رکھا ہے اور راج کمار سینی جب نئی پارٹی بناتے ہیں تو ادھگاتن ساماروں میں بھائی ادھیکش ہو جاتے ہیں پارٹی کے یہ پریوار بات نہیں ہے پہلے تو باتا جس ویکتی کو میں نے ادھیکش بنایا وہ میرے پردیش سے نہیں وہ میری رشتداری میں نہیں وہ میرے کسی گوتر میں نہیں وہ میرے بھائی چارے میں نہیں ویوستہ میں جو ویکتی اپنے پہ اتنا بلیو کرتا ہو کہ وہ کبھی بھی اس کے لیے کچھ بھی سیکریفائز کرنے کے لیے تیار رہے اس ویکتی کی جمعہ واری میں نے تب تک لگائی جب تک آپ کے پریوار سے کون کون ہے اس پارٹی میں میرے پریوار سے ابھی تک اس میں میں بھی نہیں ہوں اچھا سب پردے کے پیچھے سے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جنتہ کی پارٹی ہے ہاں مطلب آپ آپ کے پریوار کے لوگ آپ کی پارٹی میں پردے کے پیچھے سے سب کٹ پتلی نچا رہے ہیں میں پدوں میں وصواس نہیں رکھتا کام میں وصواس رکھتا ہوں تو جب آپ کو آپ بی جے پی نکال دے کی یا الگ ہو جائیں گے پھر بھی ہو سکا میں پد نہ نوں کیوں پوچھو کہ اس دیس میں تو پردھان منتری بن کے لوگ ہیڈ کلرک بنے رہے کون پردھان منتری ہیڈ کلرک ہمارے معنیہ پردھان منتری منمون سنگھ جی ایک پریوار کے ہیڈ کلرک بن کے جیئے اچھا اور یہاں پدوں کا نہیں مہنہ ہمارے مکہ منتری جی اس وقت ایک چیم منسٹر ہے چیم منسٹر کے پاس اگر ایک جماعت جس نے ایڈمیسٹریسن میں پچاس سے باون پرسنٹ لوگ اپنے ایڈجسٹ کر کے ہوں وہ پہرینہ لگنے دے رہے ہوں تو مکہ منتری یا پردھان منتری کوئی میں نے نہیں ہوتے میں نے ہوتے ہیں ڈسیجن ڈسیجن بیکر ہمیسہ لوگوں کو نیائے بھی دلواتا ہے اور سنکٹ میں بھی ڈال دیتا ہے اگر ڈسیجن لینے میں آپ رائٹ اینگل ایکسپٹ نہیں کرتے اور سمیہ کے اوپر نہیں کرتے تو اس کا خمیاجہ لوگوں کو بھوگتنا پڑتا ہے تو منوہر لال خٹر جی تھی ہمیسہ کہتے ہیں کہ وہ ایڈمیسٹریٹیوی بہت مچھور طریقے دے کام کرتے ہیں آنن فانن میں مطلب آپ کے جیسا آدمی چیف منسٹر ہے تو ترند ہر بات پہ بندوق تنوا دے گولی چلوا دے منوہر لال جی کہتے ہیں سوچ سمجھ کے جس میں کم سے کم نقصان ہو جس میں دو تین بار ملٹری بلا کر کے لیٹ کر کر کے ہمیں پچاس آدمی بیٹھے ریلوے ٹریک کے اوپر ریل نے ہم نے دلی سے بند کر دی چاہے وہ کے اندر سرکار کا نرنیا تھا اور چاہے وہ اس کے بعد بھی تو پچاس پچاس سو سو لوگ مرے بعد میں بھی تو گوڑیاں چلی بھائی جو پچاس آدمی گلت طریقے سے ریلوے ٹریک کو ہائی جیک کر کے بیٹھ گئے ایک بار انہی سے سرج لیا جائے نا جیسے ہی ریلیں دلی سے بند ہوئے لوگوں کی پانچیں کھل گئیں پھر پورے ریل ایک ٹریک بند ہوا پھر دوسرا بند ہوا پھر روڈ جام ہوئے پھر تیسرا روڈ جام ہوئے ون بائی ون کر کے آگ پھیلتی چلی گئی اور ڈیسیجن آخر لینا بڑا اور ڈیسیجن موتنے لوگ پھر بھی مرے وہاں بیس تیس آدمی بیٹھے تھے پہلے جو انا تو ہو جانا اچھا مطلب جو ٹریک پہ بیٹھے تھے پہلے اس کو مروا دینا چیئے تھا بھائی آرے آپ بات کریں گے لوگ سنتر ہے لوگ سنتر ہے لوگ سنتر میں کہیں بھی لوگ سنتر کو کٹ پوتلی نہیں بنایا جا سکتا پروٹسٹ کرنے کا دکار ہے نا پروٹسٹ کرنے کا دکار ہے اس کا مطلب وہاں سے اٹھا کر کے جیل میں ڈالے جا سکتے ہیں ہمارے پاس ملٹری اور پولیس کیز واسطہ ہے پھر اگر ایسے ہی ہیں پھر تو کبھیلہ بات آجے گا جس کے کبھیلے میں دم ہوگا وہ ساری سڑکیں روک کر کے باقی کا لوگوں گلام بنا دے گا اچھا ایسا کیوں ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو مطلب وہ اتنی کڑواہٹ ہو جاتی ہے کچھ لوگ بھئی ہریانہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں جات نون جات کی پولٹکس ہوتی رہی ہے آپ کے پہلے کئی لوگ تھے جو نون جات کی پولٹکس کرتے تھے کرتے رہے ہیں آپ آپ اپ انٹی جات کی پولٹکس کرتے ہیں نون جات اور انٹی جات میں بڑا فرق ہے جات ہوتے ہوئے نون جات کی پولٹکس بجنلال جی کر گئے جس پرکار سے فروج خان فروج گاندی بنا رہا ہے اور رہول خان رہول گاندی بنا رہا ہے ایسے تو دیس کے اندر نیکوں لپٹے ہیں جو لوگ اپنی جات چھپا کر کے نوکریاں کر رہے ہیں جات چھپا کر کے راج نیتی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی آپ لون جات کی پولٹکس کرتے ہیں یا انٹی جات کی لون جات اور انٹی جات میں بڑا فرق ہے لون جات میں ہے جو گیر جات ہیں ان کو نیائے دلاؤ انٹی جات ہے کہ جاتوں کے خلاف ایک ودرو پیدا کرو ایک نفرت پیدا کرو اس میں آپ کو سپسٹ جاہیر ہو جگہ جو میں نے لکھ کے جنتہ میں چھوڑا کہ آج مراتھے جات کاپو سب ارکشن مانگ رہے ہیں جہاں جہاں جن لوگوں کی سرکالیں رہی اس دیس کے اندر جن لوگوں کے پاس سپسٹہ نہیں ہے جو ایک پرسنٹ دو پرسنٹ کے لوگ جن کی جنسنکیہ میں ہیں ان کا بھی حق اس دیس میں ہے جن کے ایم پی ایم ایلے افسر نہیں ہے اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ آج دیس کے اندر طاقتور لوگ بھی اگر ارکشن مانگنے لگ گئے تو کیوں نہ یہ ارکشن سو پرسنٹ کر دیا جائے اس میں میں نے کہاں جاٹ کب روض کیا اگر آپ مک منتری ہو گئے مان لیے وہ تو جنتہ تیہ کرے گی تو آپ جاٹوں کو ارکشن دیں گے یا نہیں دیں گے سو پرسنٹ ارکشن میں سب آتے ہیں جیو جنسنکیہ جان اوپاد ہے کتنا کتنا یہ ہے کہ دس پرسنٹ پچاس پرسنٹ نہیں لے سکے گا دس پرسنٹ کا حصہ دس پرسنٹ ہے مطلب کل سیکیور ہوگا ان کو ملے گا مطلب ہریانہ میں دس پرسنٹ ہی جاٹیں بلکل دس پرسنٹ اگر کوئی اس سے فالتو ثابت کر دیں کروڑ دس کروڑ کی سرط راج کمار سینی سے لگائے میں رکھ کر کے جو ہے نا سرط باؤنڈ کر ہوں اس جن میں میں نے آپ کے سامنے صبح سنگ سمین کو یہ کہا تھا کہ تم گیارہ پرسنٹ ثابت کر دو لگاؤ جس نے آگے سرط لگانے ہڈا لگائے بوپندر ہڈا کے ساتھ جو اینوم پرکاس چوٹالہ لگائے جو بھی منتری لگانا چاہے وہ لگائے یا جنتہ کوئی بیٹسی ثابت کر کے دکھائے دو جار گیارہ کا سینسس ایج پر کاشٹ سینسس ہویا ہوا ہے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو او بی سی کا آر اکشن ہے جو بھی جتنا پرسنٹ ہے آپ اس میں کہتے ہیں کہ یہ جاتوں کو آر اکشن نہیں دینے دیں گے میں نے کبھی آر اکشن کا ورود کیا ہی نہیں آپ لوگوں کو رنجن جی میڈیا نے اس سسٹم کو گھوما رکھا میں نے یہ کہا کہ آج کہیں پر مراتے اکشن مانگ رہے ہیں وہاں لوگ مہاراستر میں مرتے ہیں گوجرات میں پاٹی دار لوگوں کو مار دیتے ہیں حیدر آباد میں دو ہجار کے لوگ قریب ہلاک ہوتے ہیں کپو سمودہ ایسے ہیں اور یہاں پر راجستان میں گوجر سماج اکشن کرتا ہے اور ہریانہ میں جاڑ سماج ارکشن کے اوپر وہے لکھڑا کلتا ہے یہ ارکشن جنسانکیہ کے ان اپات میں اگر سبی کو سو بھی زدی آج پر کاؤنٹنگ ان کو دے دیا جائے جس کا جو حصہ بڑھتا ہے یہ بیماری صدا کے لیے ختم ہی نہیں ہو جائے گی ہر جاکتی میں پڑے لکھے لوگ ہیں کسی جاکتی کا حصہ پانچ پرسنٹ ہے دس پرسنٹ ہے اس کے پانچ پرسنٹ لوگ میریٹ ہولٹر لگا دوں پانچ پرسنٹ ویکر سیکشن میں لگا دوں اگر کسی چاہتی کا دس پرسنٹ ہے اور جس پریوار نے ایک بارہ ارکشن دے لیا اسے دوبارہ دو چار دو تین پیڑی تک ارکشن نہیں ملنا چاہیے یہ ویبستہ ٹھیک کرنی پڑے گی ارکشن کو لوگوں نے بنا لیا راجنیتی کھیل ٹھیک ہے یہ آپ کا فارمولا چلیے کچھ حد تک لگتا بھی ہے کہ چلو ہو سکتا علاقی اس پہ تو یہ ڈیویٹ کا وشہ ہے آپ مجھے موقع دلوائیے میں اس کو دیس کو دکھاؤں گا کہ ستر سال پہلے یہاں سے سروع ہونا چاہیے میری اوقات رہتی تب تو میں آپ کو سر پوری دنیا کا وہ بنوا دیتا لیکن یہ تحت سر جنتہ جنازن کرتی ہے مہیا آپ چوتھے ستم میں بیٹھے ہو چوتھے ستم کا پچی پرسنٹیز کا ہے ہم تو ستم وہ نمبر چار ہے آپ لوگ تو ایک دو تین والے میں آتے ہیں ستم نمبر چار جو ہے نا تلوار سے نہیں کلم سے دیس کو جو ہے نا گھوما دیتا ہے جے میں یہ سمجھتا چاہتا ہے نگل کو اصل بنا دیتا ہے بڑی طاقت ہے نمبر ستم چار میں آپ جاتوں کے ایریکشن کے ویرود میں بھی نہیں ہے لیکن اس میں ایک پیچ لگا دیتے ہیں دیس پرسنٹ کا ٹھیک ہے آپ چلیے ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جاتوں کا ویرود نہیں کرتا ہوں آپ جاتوں کا ویرود نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا آپ یہ کہتے ہیں کہ سارا ملک جب سارا ملک گردنیں کٹوا رہا تھا تو اس سمیں چھوٹو رام انگریجوں کی چاکری کر کے سر کی اپادی لے رہے تھے ساتھ ساتھ چودری ویرند سنگھ کو بھی آپ نے گھسیٹ لیا کہا کہ انگریجوں کے راج میں جو لوگ گلچھڑے اڑا رہے تھے آج بھی وہ گلچھڑے اڑا رہے کہا تھا آپ نے آپ کو اس میں کہیں سن سے نجھ رہی میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو اسی بات کا جواب دے رہا ہوں میرے کو تھوڑی یہ تو دیس کے اندر انگریجوں جب انگریجوں کا راج آیا وہ کس کی بطولت آیا یہ آپ پیپر لے کے بیٹھے ہیں تو میں بھی پیپر لے کے بیٹھوں دو سو بیس سال پہلے جات ریجیمنٹ کا گھتن ہوا دو سو بائی سال پہلے یہ دو ہجار سوڑا کا پیپر ہے دو ہجار سوڑا میں جات ریجیمنٹ نے بنایا اپنی ستھاپنا کا دو سو بیس سال ہیٹ من دو سو بیس سال پہلے جات ریجیمنٹ بنی وہ کس نے بڑھائی انگریجوں نے بڑھائی وہ کس کے لیے لڑی انگریجوں کے لیے لڑی وہ کس کے خلاب لڑی ہندوستانی راجاؤں کے خلاب لڑی اور یہی نہیں یہ بات ہے اس سے آگے اگر آپ اس سے پوچھیں گے ہندوستان میں تین طرح کے راجے تھے تین جاتیوں کی راج تھا مراتھے مسلمان اور راجپوت یہ کچھ مراتھے سنگھرس کر رہے تھے اور راجپوت اور مسلمان ویلاستہ میں کھوئے ہوئے تھے انگریجوں نے ان کو نکیل ڈالنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے مادیم سے جات ریجیمنٹ کا گھٹن کیا جات ریجیمنٹ مجبوت اور ہٹے کٹے اور یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ یہ پیس بھی کیا ایک پیپر ایک پیپر پیس کیا جس کا جس کا میں سیمپل سپریم کورٹ سے لے کے آیا ہوں یہ لہور ہائی کورٹ میں کبھی کوئی بک لکھی گئی ہوگی ان کے وشیہ سگیہ نے یہ پیپر پیس کیا یہ پڑھنے آپ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم we are now uncivilized ہمیں لوگ یہ یہ کہتے ہیں اب آپ یہ سب اگر اب سنیئے کہ جات چندال ہے میں نے نہیں کہا یہ ان کے وشیہ سگیہ نے ہائی سپریم کورٹ میں لگایا یہی آگ لگاتے ہیں نا میں نے آگ لگا جات ریجیمنٹ کی آپ ہسٹری چلیے ٹھیک ہے لیکن کیا آزادی میں جات ریجیمنٹ میں جتنے سپاہی تھے یا اس کے بعد آج بھی جات ریجیمنٹ ہے کیا آپ اس کے بلیدان کو قربانیوں کو ناکار دیتے ہیں آپ کو مجھے لگتا ہے اتحاس میں جانا پڑے گا اور اتحاس میں جانے کے پسچاہت جب مہارانی لکسمی بھائی ویدرو کے روپ میں لڑی سب سے پہلی ویدرو کی چنگاری بائی کاشٹ برامنی تھی تانتیاں ٹوپے میناواتی گھوڑوں کے ٹاپوں سے مال دئیے گئے اور آپ کے سامنے جو راوت الارام کے نیتری طب میں ہزاروں لوگ ریواری میں مرے میرٹ کے اندر ویدرو ہوا وہاں گوجر سماج کے ہزاروں لوگ مرے برامن سماج کے لوگ امبالا میں مرے صبح چندر بوس جو اتنا بڑا خاندان آئی ایف ایس کی نوکری چھوڑ گا اپنے دیس فریم میں آج تک پتہ نہیں ہو جندہ مردہ جو جو بھیگتی اس پردیسی اس دیس کے لیے چھامنیاں چھامنیاں انگریجوں کی نیستہ نبود کر گئے ہودم سنگھ کا وہ جرنل ڈائر کو مارنے کے لیے انگلینڈ میں اس کے گھر میں دو سال تک باورچی بنے رہے اور اس کو اسیمبلی آل میں جا کر کے اپنے آپ کو گولی مار لی آپ کے سامنے جو ہیں جو راج گروہ سکھ دیو باغہ سنگھ جن لوگوں نے فانسی کے فندے شوم لیے یہ دیس وہ اجاد کرا گئے کہ ہماری ملٹری آجاد کرا گئے انگریجوں کو تو جب یہ دکھا کہ اب ہندوستانی ہمیں چھوڑیں گے نہیں جب راج گروہ سکھ دیو کی فانسی ہوئی اس کے بعد یہ آ گیا پورے دیس کے اندر اوبال کہ اب ہندوستانی ہمیں چھوڑیں گے نہیں اس وقت ملٹری کے رول سے جاتے ہیں جنتہ کا رول آیا تھا آپ کو یہ معلوم رہنا چاہئے اس گدر کی بھینٹ میں ایک پریوار جوہا لال نہرو جس کو مہتمہ ساندی جس دیس پہ لاد گئے وہ بستہ تو وہاں سراب ہو گئی جب جس کا بروت جنہ جگر رہے تھے اس وقت اگر سردار پٹیل کو اس کی کمبان سنبھالی جاتی تو یہ دیس آج اس جل تبینا ہوتا چھتیس برادری کہ آپ اپنے آپ کو نیتہ کہتے ہیں اسی چھتیس برادری میں ایک جاٹ کومیونیٹی بھی آتی ہے تو میں نے کب ان کی چھلاف یہ بیچ بیچ میں یہ سب بول کر کر میں نے بھائیہ ان کی بات کہی اگر کسی نے کہا کہ میں پھلانا ہوں اگر وہ جاٹ بولتا ہے کہ بھائی کٹھے ہو جاؤ جاتو اور پھر پی ایم بھی ہمارا سی ایم بھی ہمارا تم کٹھے ہو جاؤ باقی لوگ بکھرے رہو پھر کہتے ہیں لہا ٹاٹا کا جوتا پاٹا کا اور چھو رہا جاتا کا یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کہتا ہے مکہ مندری کا بیٹا ہوں یہ کٹر پٹر پاکستانی سا کہاں سے نکلا وہیں گوسیٹ کر کے آنٹ لگا دیں گے اور ایک کہتا ہے بھائی مجھے باقی کی جنگی جاتوں کے لیے جنی ہے اور دوسرا جو ان کے سینئر بولٹیشین ہے وہ بول رہے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کے میرے لیے پارٹی سیکنڈری ہے پہلے میرے لیے جاتا ہے بھائی مجھے لیے کچھ نہیں تھا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ سرکار میں آگئے تو راج کمار سینئی کے خلاف کاروائی کی جائے گی دنگا بڑکانے کا عارف آپ کے اوپر لگاتے ہیں بھائی چارہ توڑنے کا عارف لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلی کلم سے آپ کو جیل بیجیں گے یہ سپنا ان کے دادا نے بھی دیکھا تھا دادا نے جیسے ہی ہم نے ورود کیا تھا بھید بھاو کا تو اوپرکا چھوٹالا کی ہم نے بھید بھاو کے ورود دیکھ کے ارجین کر دیا اس نے اگلے دن نئے الیکشن کی ڈیٹ ڈیکلیئر کر کے اور جو ہے نا سرکار کا نئے جنہ دیس لیا اس میں اس کی سرکار بن گئی ہمیں چار سال تک ایک ٹاؤنگ کے بھار اپنے گھر میں گھوسنے کیلئے بھی ہمیں سوچنا پڑتا تھا کہ اپنے گھر میں جائیں یا کب ارسٹ ہوں گے میں آج دیکھ کر کے قدرت کا بھی نیائے مانتا ہوں کہ مجھے لوگوں نے ایم پی بنا دیا اور ان کو پچا دیا تیہار جیل آئے سید ایک سمپتی میں یہ ان کے پتاسیری پریوان کا کنبا دے سے جانا ابھی ای ڈی میں فسا ہوا ہے یہ بھی جائیں گے میں وستہ میں جو لوگ مجھے اروپیٹ کر رہے ہیں جب ان کے دادا کو آج سرکار اندر دے سکتی ہے تو آج ہی ترخواست دیں آرڈر تو آج بھی ہے اگر میں کچھ غلط کہنا ہوں وہ ثابت کریں گے میں نے ایک شبد کسی جاتی کے اپر اکشیپ کیا ہو میں نے نیتوں پہ اکشیپ کیا جن میں جاتی کو بتنامت تھوڑا کروں گا راج کمار شنی اگر گلتی کرتا ہے کوئی نیتا میں اگر راج کمار شنی جاتی سے کوئی نیتری تو کرتا ہے جو میرا کسور ہے وہ جاتی کا کسور تھوڑا ہو جائے گا جو کسور نیتاؤں کا ہے ایک سماج میں گھمند اتنا پیدا کر کے لوگوں نے باقی کے لوگوں کو بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے ایسا ہم کسی کی جگیر میں نہیں بستے وہ جل چاہیں گے ہمیں جیل بیت ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں راج کمار شنی جی سے یہ باتچیت کا دور اور تیکھے سوالوں کا دور لگاتار جاری رہے گا بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو یہ پوچھیں گے کہ دو ستمبر کو پانی پت کے آسمان میں ہیلکوپٹر بڑا تیجی سے پنکھا گھوماتے ہوئے کبھی لینڈ کر رہا تھا کبھی وہاں سے اڑ رہا تھا یہ شنی صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے یہ کہیں کوئی فنڈنگ کوئی کر تو نہیں رہا ان کے پیچھے ایک چھوڑا سا بریک کہیں مت جائیے دیکھتے رہیے سشی رنجن کے تیگے سوال اور سوالوں کا سامنا کر رہے ہیں راج کمار شنی صاحب میں اپنی فیورٹ ہوں میری جیسا کوئی دوسرا میری جیسے میری اپنی پتا کا پتا کا چائے گزب کا سوا ویٹا شد تازہ وہ پاسٹکتا سے بھرپور دودھ کھی بٹر تہی لسی پنیر کھیر اور مٹھائیاں کیونکہ ایک قوالٹی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ویٹا ارے بھئی تمہیں کب سے کیا لوگ ایسی گمبری سمجھیا کو ہاسی مزاک نوڑاتے 15 خاص جڑی وچھیوں سے بنا پیٹ صفہ آئی بھر دیکھ چون آج ہی لیا پیٹ صفہ پہلی راکتہ ہی اثر دکھاتا ہے اور اس کے عادت بھی نہیں پڑتی پیٹ صفہ ہر روک صفہ اگر آپ کو شگر ہے تو خانسی کے دوران لے سکتے 100% آئیورویدک تلسی یکت ملتانی کھوکا کاف لیکوید ویڈ نو ایڈیڈ شگر اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہماری کچھا میں کروڑوں سوک شمچھیدر ہوتے ہیں جب ہم کیوال کیمیکل سے بنے ستابو انزیم آدھی لگاتے ہیں تو یہ خطرنا کیمیکل ہماری سکین میں ایڈجوب ہو جاتے ہیں اس لئے پتنجرے نے لگ بک 50% پرکرطیق تطو ایم ایلوویرہ نیم حلدی چندن آدھی جھڑی بیوٹیوں سے ایلوویرہ حلدی چندن نیم ملتانی مٹی موگرہ ایم مونجر تلسی چنے کا اصلی سواب ایم ڈی ایچ چنا مسالہ اصلی مسالے سچ ایم ڈی ایچ میرے سب ٹھیک تو ہے نا سب ٹھیک ہے آپ کو بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو بیٹی مبارک ہو زونگی مبارک ہو چھتا بن گیا چھوڑی ہوئی ہے چھوڑی چھوڑی تو ٹھیک ہے پھر باپو نے کہ بولے گا چھوڑی ہوئی ہے 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 ارہ پھر نہ ڈوپ آٹھنے تم پنتے اسے نا گھر میں بیٹی ہونا کسی تیوہار سے کم ہے کیا یہ ہے نائے بھارت کی نائی بیٹیاں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہلا ایون بال وکاس منطر ڈوپ آلے دوارا جنہک میں جاری سواد اور سہت سے بھرپور ویٹا ڈھی اور مکھن ہر گھر کی پہلی پسند کیونکہ یہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ویٹا بتیس دیش ڈی بی ہو گئی ہے ہر سرکاری سواسط کے اندر میں ٹی بی کا جانچ اور اس کے علاج دونوں ہی مفت میں اپلپد ہے پر چنتہ تو انیا خرچوں کی ہے آرین ٹی سی پی نوٹیفائید جتنے بھی ٹی بی مریض ہے نا سرکار انہیں آرثک ساہتہ اپلپد کراری ہے علاج کی سماپتی تک سرکار ہر ٹی بی مریض کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے پات سو روپے دیا کرے گی اس سے صحیح پوشن اور انیک حرچ دونوں میں ساہتہ ملے گی یہ تو ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہت بڑی رہات ہے بس ایسے ہی گانا گنگناتے رہی ہے چچا ٹی بی چلیے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور آج ٹی کے سوالوں کا سامنا کر رہے ہیں راج کمار سینی صاحب سینی صاحب یہ دو ستمبر کو پانی پت کے آسمان میں ہیلیکوپٹر مطلب دلی میں آپ ہوں گے یا کروشیتر میں ہوں گے یا کیتل میں ہوں گے پانی پت بہت دور نہیں تھا لیکن ہیلیکوپٹر آسمان میں کھو ڈانس ہو رہا تھا ہیلیکوپٹر کا لگتا ہے سینی صاحب فنڈنگ جبردست کوئی کر رہا ہے آپ کے پیچھے مطلب سمجھ رہے ہیں کوئی جبردست پیسہ لگا رہا ہے آپ کے پیچھے کہ ویر تم بڑھے چلو پیسے کی چنتہ مت کرو ہیلیکوپٹر ایک نہیں ایک مانگو دس دیں گے ویر تم میدان میں ڈٹے رہو ہمارا کام یوں ہی کرتے رہو پریشیر انجن صاحب میں بدھائی دیتا ہوں آپ نے سوال پچھا کم سے کم جنتہ وہ میں انشور کرنا چاہوں گا میں نے بہت غریبی دیکھی ساید آپ کی دانتوں کے نیچی اونگلی آ جائے میرے گھر پہ کوئی ایک ان سے جمین نہیں تھی اور جوتی بینہ کے میں ہم کالج سکول میں گئے اور حالات وہ بھی ہم نے دیکھے کہ دسویں کلاس کے بعد میرے پتا جی نے مجھے بڑھانے سے جواب دیا تو میں پوری رات حل جوت کر گئے جو نوکر لگا جاتا ہے ہاری جس کو بولتے ہیں اس کے پیسے میں نے لے کر گئے میں نے پڑھائی کی لیکن بھلے ہمیں فرس ڈویجن یا میریٹ نہ ملی ہو لیکن ہم پھیل کبھی نہیں ہوئے یہ ایک سی چھوڑا تھا ویبستہ میں بس اتنا رہا کہ ہمیں لگا نوکری ہمیں ملے گی نہیں دھندہ ہم کریں نہیں تو ویٹ بھی نہ کیے ایک ٹیکٹر سے اس سفر میں میں نے لوگوں کا مٹی کڑا کچھرہ سب ڈھویا اور اس سے کئی ٹیکٹر بنائے پھر آڑت سے اندر بھٹا پولٹری فیکٹری اور آج میرے پاس ڈاریکٹ اور انڈاریکٹ لگ بھگ آٹھ سے دس ہزار بچے میری انڈسٹری میں کام کرتے ہیں میں ہم گھر کے نو میبر ہیں میں بڑا بڑا ہوں آٹھ وائی اور بتی جیک کماتے ہیں وہ بڑے بھلے سے اپنے سے بہت مطلب کبھی انہوں نے میرے سے رکا نہیں کہ ہمارا کیا اوڑ رہا ہے جنتہ کے لیے ہم نے ایک اگر سو رفے ادھر لگائے تو ہزار رفے اوپر والے نے ہمیں دیئے ایک ایک انڈسٹری کے بعد مجھے بند پڑا ہوا ایک اتنا بڑا آٹھ ہی انٹوں کا انفرسٹکچر ملا جو بینک کے کرجے کرجے میں مجھے ملا مطلب مجھے پیسہ دینا نہیں پڑا بینک کا کرجہ میں نے اپنے سر لے لیا اور اس کو ٹھیک کر کے چلایا مجھے وہاں سے اچھے پیسے مطلب جائے نا ایڈ وائٹائیجمنٹ ایڈ کے لیے بھی وہ لوگ اپنی ایڈ کرتے ہیں تو مجھے ایڈ مل جاتی ہے دوسرے طور پر میری کاریا کرتا جتنے بھی ہیں یہ سپسٹ میں کر دوں آپ کو میں نے آج تک کوئی رسید بک نیچے پوائی کام لوگوں کے جمعے لگایا میں نے پھرکتے سے بھی کبھی پیسن لیا ان کو بھی کام ہی دیا کہ آپ یہ ٹنکر پانی کا بھیج دیں گے یہ اس پرکار سے یہاں جو اہنا یہاں ساؤنڈ آپ کر دیں گے یہ ہمارے کو ٹنٹ لگا کے دے گا یہ ہمارے کو کھانا کر کے دے گا یہ ہمارے کو پھلاں پپر کے اندر چھوٹی مٹی کوئی ایڈ دے گا اس طریقے سے جب اپنے دوست ہیں ان سب کی جمعہ واری وہ اپنے سے کولیکشن کریں میرے پر دوست نہیں آئے گا اپنے دوستوں میں وہ کولیکشن کر کے کہیں ایڈ دینی کہیں ٹنٹ لگانا کہیں گاڑیاں کرنی میرے پاس کوئی ریکارڈ رکھنے کی جورت میں تب ہوں جب میں نے کسی سے سوکھا نوٹ لیا ہوں جو آپ سے بے انتہا عشق کرتے ہیں نا وہ کل گھٹنا گھٹنا پانی میں بیٹھے دیں کچھ ادھر کچھ ادھر وہ کہتے ہیں کہ سینی صاحب کی تو بلے بلے ہے ایک کسی کے اشارے پر یہ سب سینی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھو ہیلیکاپٹر دیکھو یہ ٹنٹ یہ دیکھو یہ کمال ہے یہ سمیانہ یہ سینی صاحب کو پیچھے سے جبردست بیکنگ ہے اور اسی لئے لوگوں کو اور نہیں بیکنگ ہے ہامت کی بیکنگ ہے ایسے آدمی کی جو اس کو آپ کا پولٹیکل استعمال ہو رہا ہے میں پولٹیکلی سسٹم کو بیچتا نہیں ہے یہ پارٹیاں بیچ رہی ہیں پارٹیاں بیچتی ہیں سسٹم کو کہ بڑے گھرانوں کے ایک بھی کوئی بڑا گھرانے کا نمبر میرے فون میں سے نکال دے یا کوئی ثابت کر دے یا کوئی میں اس کے گھر پہ گھر ہوں پتہ نہیں کب ستہ بدل جائے کب سی بھی آئی آ جائے کہاں فون میں نمبر کہاں ڈائری میں نمبر آج کل لوگ احتیاط برتے ہیں نہیں احتیاط کی بردن ہے کہ ان لوگوں کو لوڈ پڑتی ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں میرے پاس دوستوں کی سنگڑوں سنگڑوں لوگوں کی ایک ایسی ٹیم ہے جو مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ میں نے کبھی ان لوگوں کو یہ بات کہی ہو کہ بھائی آپ مجھے یہ کام کر کے دے سکتے ہیں آپ بیس پچاس ہزار پر اپنے سے لگا کر اپنے یار دوستوں سے لگا کر کے مطلب فینینچل بیکنگ یا پولٹکل بیکنگ یا کوئی آپ کے پیچھے آجی کوئی ثابت کر دے نا کوئی یہ اور مجھے کبھی آج بھی اگر میں مانگنے نکلوں آج اگر میں مانگنے لگلوں تو میں شام تک ایک کروڑ رپیہ کے کام لوگوں کے پاس سے کروا سکتا ہوں شام تک اچھا ایک چیز اور آپ کی ریلی میں یہ دیکھا گیا کہ ہون ہو رہا تھا ہون سے ہوتھا مطلب اناؤنسمنٹ بھی ہو رہا تھا اب اس ہون میں ایک ہی جاتی کے لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے یہ چھتیس لوگ اگر چھتیس برادری والے ہو جاتے تو اچھا نہیں رہتا اس میں جات بھی رہتے یادو بھی گجر بھی یہ بھی وہ بھی یہ ہی جاتی سے آپ نے ہون پورا کرا دیا دیکھئے رنجن صاحب مجھے برامنوں نے پہلے گیارہ لوگوں نے شیروع دیا تھا پھر ایک آون برامنوں نے شنکھ ناد کیا تھا روتک میں اب ایک سو ایک برامنوں کا شنکھ کیونکہ دیکھئے پوجا پات وہ تو جن کا پیسہ ہے وہ ہی کریں گے اور شیروع بھی مجھے انہوں نے ہی دیا آگے بڑھنے کا اور چلنے کا برامن سماج کے ایک سو ایک برامنوں نے مجھے شنکھ ناد کر کے جو اپنا شیروع دیا ان کے چوگردے پیچھے جتنے لوگ کھڑے تھے وہ چھتیس کی چھتیس برادری کھڑی تھی اگر آپ نے جار سماج کے بھی لوگ اس میں دیکھنے ہیں تو میں کل کو آپ کو ان کی فوٹووں بھی جار سماج کے لوگوں کے آپ کو پیش کر سکتا دھونڈنا پڑے گا اس میں چاٹ نہیں دھونڈنا نہیں پڑے گا میرے ساتھ سینکڑوں لوگ نارینگر سے ابھی بھی ایک جار سماج کے بھائی کا بولیا بھائی پچاس آدمی پورے لے کے گایا تھا اور سماج کے لے کے گایا تھا اچھا یہ آپ کی نئی پارٹی ہے لوگ تندر بچاؤ پارٹی لوگ تندر سرکشہ پارٹی لوگ تندر سرکشہ پارٹی اگر یہ آج آتی ہے ستہ میں تو مکہ منتری ظاہر ہے آپ ہی ہوں گے میں نے آپ کو یہ بات سپسٹ پہلے بھی کہیا آپ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ جنتہ کو بتا سکیں میرا لکسیال مکہ منتری اور پلدان منتری کا نہیں ہے میں نے اس دیس میں جو ستر سالوں سے چل رہی چل رہی گڑی سلی راجنی دی آپ گھما گھما کے بولیں گے میں ادھر بیٹھا ہوں سر میں گھومنے والے جادہ ہوں نہیں مطلب مکہ منتری تو آپ ہی بنیں گے میں آپ کو کہا نا رنجن جی میں ہو سکا چناؤ بھی نہ لڑوں تو جادہیں جادہیں چھے مینے بھی نہ چناؤ لڑے رہ سکتا ہوں میرا بشار راشتر بھی پی اندولن چلا کر کے اس گندگی کو ساپ کرنا ہے آپ کو آتا ہوں میں کہ وہ پولٹیکل گندگی گندگی آپ بار بار کہتے ہیں اس کا کیا مطلب وہ بھی کم جوں گا لیکن یہ بتائیے نا کہ مکہ منتری تو آپ ہی بنیں گے سب کیونکہ اس وقت کیا ہو گیا میں تو پچیس تیس سال سے یہی کام کر رہا ہوں جیسے آپ پولٹیکس کر رہے ہیں میں آپ ہی لوگوں کا انٹرویو کرتا رہتا ہوں اس پچیس تیس سال سے اس وقت آپ یہ کہیں گے کہ جنتہ جناردن کا یہ فیصلہ تھا کہ مکہ منتری راجکمار سینی بنے اور میں تو دیکھئے جنتہ جناردن کا عدیش پال ہوں جو کہے گی وہ ہم کریں گے ری جن جی یہاں پردھان منتری بن دیئے پردھان منتری ہیڈکلرگ بن گئے مکہ منتری کوئی پتہ نہیں ہوتا تو مطلب کیا بنیں گے مکہ منتری میں اس کا آپ کو پتا ہے سنگرکسک بناؤں پالٹی گا میرے سرکار کے بھی سنگرکسک ہوں گے ہاں سرکار کا بھی سنگرکسک ہوں گا مطلب اگر آپ کی پارٹی جیت گئی تو ہریانہ میں جو سرکار بنیں گے ہر کسیم سنگھ سر جیت اپنی پارٹی کا سنگرکسک ہوں گے مطلب اگر آپ کی پارٹی سرکار میں آ گئی تو ہریانہ میں اگر سرکار آپ کی پارٹی کی بنی تو اس ہریانہ سرکار کے آپ سونیا گاندی بنیں گے سنگرکسک میں جو ہے نا سونیا غنڈی کو ہمارے دیش کے ہوگا کیا بتا ہے میرا کوئی پریوار کا بیک راؤنڈ نہیں ہے میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں سر ہماری ایک ٹیم ہے جو سنگرکشہ جیسے رسیس بی جے بی کو منیج کرتی ہیں ہماری بھی ایک رسیس جو ہے نا اس سسٹم کو منیج کرے گی اچھا یہاں بھی ایک رسیس ہوگی بلکل ہوگی یا جنتہ ایس ایس ٹائپ سے کچھ بلکل جنتہ ایس ایس ٹائپ کہا کہ ابھے چوٹالا کو میں پرتیپکش کے نیتا ابھے چوٹالا کو سمرتھن دینے کے شرط پر آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ ایسی چہرہ سڑل کاس چہرہ کو مکھ منتری کے طور پر لائیں گے تو وہ ان کا سمرتھن کریں گے کہا تھا آپ نے بلکل کہا تو سر وہ نہیں لائیں گے آپ ہی لے آئیے نا میں لا سکتا ہوں آپ تو لا سکتا ہوں آپ تو کل کے اُدھ گھاٹن میں یہ کہہ دینا چاہیے تھا ارے بھئیان کوئی میرے پاس لیکسن لڑنے کی نیت لے کے ٹکٹ مانگ کر کے مکھ منتری کے لیول پر لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہے گا میں سو پیس زدی لانے کے لیے تیار رہے گا دیکھئے ہمیں یہ جو دلیت پچھڑا لوگ ہیں یہ ایک ہی جماعت ہے دلیت تو اس وقت مانیہ بیٹ کر دینے اس لیے الگ کر دیا کہ جو جانا بھوکے تھے اس وقت ان لوگوں نے کہا جی ہمیں تو ابھی پروٹیکشن چاہیے یہ ہمارے جو بیک وڑ کے لوگ تھے کوئی مالی سینی بن گیا کوئی کھاتی جو اینا برامن بن گیا کوئی جو اینا کشب راجبوت بن گیا ایسے پرموٹ کر دیا ہمارے کچھ لوگوں نے اور ہم بچھل گئے اپنی رات سے نہیں تو اگڑا اور پچھڑا ہی دو جاتی ہیں تھی اس بیک وڑ سماج میں سب کو پروٹیکشن انسی بقت چاہیے ٹھیک ہے سر وہ تو ٹھیک مطلب آپ یہ بتا دیجئے نہیں کہ آپ مکھ منتری نہیں ہوں گے آپ کی پارٹی اگر جیت گئی تو کوئی سڑل کا جو ہے وہ مکھ منتری بنے گا یہ وشہ جنتہ تیہ کرتی ہے وہ تو جنتہ کہہ دے گی کہ راج کمار سینی پردے کے پیچھے باگڈور تو آپ کے ہاتھ میں کٹ پتری آپ نہ چاہیں گے میں نے وہی بات کہی کہ میرا وشہ ہو سکا میں چناؤ بھی نہ لڑوں تو میں زیادہ زیادہ چھے مینے رہ سکتا ہوں تو میرا وشہ تو اس رج سبہ کو کیسے ہٹایا جائے ایک راشتر بھی اپنی اندولن کھڑا کرنا پڑے گا جیتنے بھی سویدھان میں بدلاؤں ہیں اگر سویدھان میں دو سو امنڈمنٹ ہوئے تو کوئی نہ کوئی اندولن بار بار آپ میں سنتا ہوں بھاشنوں میں کہ راج نیاتی گندگی صاف کریں گے راج نیاتی گندگی صاف کریں گے مطلب چاہے آپ کو سوڑ کر کے باقی سب گندہ اس دیش میں نہیں سب ہی گندے سوڑی ہوتے ہیں پانچوں انگلیاں تو ایک سری نہیں ہوئی لیکن جو منورٹی بن جاتی ہے اس میں طاقتور پریباروں نے اس سسٹم کو ہائی جیک کر لیا ایسا کہ ہم جو راج نیتی کے بھوکے لوگ ہیں وہ طلبے چاٹھتے ہیں اسی اسی سال کے بڑے راہول کے کیا راہول اور سونیا گندگی اس دیش کی جن سمچوں کے واقف ہیں جانکار ہیں ان کو تو آجے تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آلو نیچے جمین میں اگتا ہے تلوے چاٹھنے کا کام صرف کانگریس میں باقی دوسری پاکیوں میں نہیں ہے باقی باقیوں میں بھی ہے نا پریبار وادگی پتر بھگتی چل گی پریبار بھگتی چل رہی ہے اس پریبار بھگتی میں یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ جو لوگ ہمارا حصہ کھا گے آج ہمارے ہی لوگ ان کے پیروں میں پڑے ہیں ہمیں ٹکٹ دے دو ارے بھئیان پہلے ہمارا حصہ ہمارا حصہ پہلے ہی دس باون سے بارہ برا گیا آپ ان بھائیوں سے کیسے ہمارے کو حساب دلوائیں گے جو پہلے آپ لوگ ایم پی اور ایم ایلی رہے جب پہلے لوٹا تم کیوں نہیں بولے اور ان لوگوں نے جب لوٹا تھا ان نیتا محادثہ ہونے تب آپ ان سے کچھ نہیں پا سکے اب آپ کیسے ان سے ہمارا حصہ دلوائیں گے آج راج نیتی میں پریوار بھگتی سے لوگوں نے اپنے راج نیتی کے روٹیاں سیکھنے کا منصوبہ بنایا کل آپ کے ہاں بھی ہوگا ایک راہند جی سنگھ جی نے انصاف پارٹی بنائی منچ بنایا تھا پارٹی بنائی آپ کی ہی طرح اب ان کی بیٹی سمال لیے کل آپ کا یہاں پہ بیٹا سمال لے گا ادھر ملائم سنگھ یادب کے ہاں دیکھ لیجے لالو یادب کے ہاں دیکھ لیجے آپ کسی کے ہاں دیکھ لیجے وائی اے سار کے ہاں دیکھ لیجے پورے اندوستان میں گھوم کر دیکھ لیجے ہر جگہ وہی ہو رہا ہے نہیں اس کو ہم بدلیں اس کو ہی ہم بدلنے کے پریاس کر رہے ہیں چلی ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو راج کمار سینی صاحب نے ایک پارٹی بنا لی ہے الیکشن لڑیں گے چیپ منسر بننا چاہیں گے اپنی سرکار بنانا چاہیں گے لیکن کئی ایسے مسئلے ہیں جو بہت کنٹروورسیل رہے ہیں جرہاں بہت سنشیپ میں ہر ان مددوں پر جتنے مددے یہ کنٹروورسیل جو ان کے رہتے ہیں اس پر جارہ یہ جاننا چاہیں گے کہ جب اگر یہ سرکار میں آ جاتے ہیں تو اس پر کیا روح یہی رہے گا جو اب ہے یا پھر کچھ بدلے گا ایک چھوٹا سا بریک مثلا ریپ کی گھٹنا اس لیے بڑھ رہی ہیں چونکہ جنسنکیہ زیادہ ہو گیا ہے موسیقی باپو نمستے چھوٹا ہی ہو یہ باپو چھوٹا ہی ہو اسے ارہا پھر نہ ڈوپ آجنے تب بنتے اسے نا گھر میں بیٹی ہونا کسی تیوہار سے کم ہے کیا یہ ہے نائے بھارت کی نائی بیٹیاں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہلا ایوام بال وکاس منطرالے دوارا جن حکمے جاری سواد اور سہسے بھٹپور ویٹا جھی اور مکھن ہر گھر کی پہلی پسند کیونکہ کوالٹی سے کوئی سمجھاتا نہیں کرتا ویٹا بتیس دیش سمپون بھارت دس ہزار اکائیاں ایک دھوج اٹھارہ سو پچھتر سے مانو سیوہ کو سمرپیت آرے سماج انتراشتری آرے مہا سمبیلن دو ہزار اٹھارہ نئی دلی ہم سب آ رہے ہیں آپ کا آردھک سواد ہے ارے کیا ہوا چچا آج کام کرتے وقت گانا نہیں گنگنا رہے آپ کیا گاں ہیں کیا گنگنا ہیں بھئیہ کیوں کیا ہوا بیٹھئے چھوٹے بھائی کو ٹی بی ہو گئی ہے ہر سرکاری سواستکیندر میں ٹی بی کا جانچ اور اس کے علاج دونوں ہی مفت میں اپلپد ہے پر چنتہ تو اننے خرچوں کی ہے آر این ٹی سی پی نوٹیفائی جتنے بھی ٹی بی مریض ہے نا سرکار انہیں آرٹھک ساہتہ اپلپد کرا رہی ہے علاج کی سماپتی تک سرکار ہر ٹی بی مریض کے بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے پات سو روپے دیا کرے گی اس سے صحیح پوشن اور انہیں خرچ دونوں میں ساہتہ ملے گی یہ تو ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہت بڑی رہات ہے بس ایسے ہی گانا گنگناتے رہی ہے چچا ٹی بی ہارے گا تیش جیتے گا چلیے بریک کے بعد ایک گا پھر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سچی رنجن کے ٹی کے سوال اور ٹی کے سوالوں کا سامنا کر رہے ہیں راج کمار سینی صاحب سینی صاحب بہت سنچھے پر میں جواب دیتے چلیے گا بہت سارے ایسے سٹیٹمنٹ آپ کے رہے ہیں جو کنٹروورسیل رہے ہیں اب آپ کی نئی پارٹی بنا رہے ہیں الیکشن بھی لڑیں گے اور اب وقت یہ آئے گا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی پالیسی یا آپ کی سوچ آپ کی پارٹی کی سوچ ایسی ہی رہے گی آپ کہتے ہیں کہ ریپ کی گھٹنا ہے اس لیے بڑھنی ہے کی جنسنکیا بڑھ گئی جو میرے ستر سال پہلے جب دیش آجاد ہوا ہم دو ہمارے دو کا تب بھی لیک بڑھنا چاہیے ہمارے دیش کے اندر جنسنکیا و سکھوٹ نے جتنی پولسیوں تھی وہ سب کی سب دھرہ شائی کر دی آج ہمیں پانچ لاکھ مکان چاہیے کل کو ہمیں پچیس لاکھ چاہیے کہ دیش کا دھن کہاں سے آئے گا اتنا جمین پر رہیں گے کہاں جگہ ملے گی اس لیے آج دیش کے اندر اسلیلتہ نے جو دیش کا مورل ڈاؤن کیا ہے اس مورل ڈاؤن کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اچھی شکشا اور سنیوجد پریبار کی جھوٹ پڑے گی آپ کا ایک سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا آپ رہلی میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بولنے والوں کو پھر سے آپ کہیں چننا لیں آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے نریندر موڈی کو چننا ہو گیا ابھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنے والے میں نے کانگرس کو پچپن سال میں بارہ بار سرکار چلانے والی جنتہ سے اپیل کی کہ جو لوگ آپ کو بھیکاریوں کی لائن میں بارہ بار سرکار چلانے کے بعد جھوٹ بول کر کے کھڑا کر گئے کیا ایک بار دو بار تین بار جھوٹ بول جائے یہ آپ نے دھیان رہنا چاہیے کوئی اگر ایک بار جھوٹ بول دے گا پاٹا بھی آنا آپ ایک بار دو بار تین بار جھوٹ بول سکتے ہیں آپ لوگ بلیب کر بھی سکتے ہیں لیکن چوتھی بار بھی کیا آپ بلیب کریں گے تو جنتہ نے کہا کہ نہیں پھر بارہ بار والے جھوٹ بارے لوگوں کو آپ کتنے موقع دیں گے سر مان لیا آپ کی بات کی کانگریس جھوٹ بولتی رہی تو ہٹا دیا نا سر پورے دیش میں نہیں ہٹا پورے دیش میں ابھی بھی لوگ پتر بھگتی میں ایک ایک الگے میں پانچ پانچ لوگ ہائے کانگریس کی ڈنڈ پھیل رہے ہیں ارے بھائی تو لوگ تنتر میں تو سفایا ہو گیا نا اب تو بی جے پی کی سرکار ہیں آپ اس پارٹی سے ایم پی ہیں بی جے پی بھی اگر جھوٹ بولے گی اگر مگر کیا سر آپ تو نہیں پارٹی بنائے تو کیوں بنایا آپ نے میں نے آپ کو یہی بات کہی کہ پارٹی نے جب بیک ورڈ کو بولا سب کا ساتھ سب کو دیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس کریں گے مطلب بی جے پی بھی جھوٹ بولتی ہے نارندہ مودی جھوٹ بولتے ہیں وہ جو جھوٹ بولا گیا وہ جو جھوٹ بولا گیا اسی ہی کی وجہ سے ہمیں نئی پارٹی بنانے گا صاحب صاحب بولی نا مطلب جھوٹ کانگریس بھی بول رہی تھی مودی جی بھی بول رہی پورا ملک جو ہے نا راج نیتک دل جو ہے اس دیس میں ایسا آتا ہے آئے آپ کو مودی جی کا نام لینے میں در کیوں لگتا ہے مجھے در نہیں لگتا تو بولیے نا سر وہ لوگ کہتے ہیں کانگریس میں منموہن سنگ نے جھوٹ بولا سونیا گانتی نے جھوٹ بولا نیرو جی نے جھوٹ بولا موجودہ پیدان منتری نریندر مودی بھی جھوٹ بول رہی یہ بولیے نا یہ تو آپ در جاتے ہیں چلیے چلیے آپ نے بول دیا میں ہی بول دیا ہوں ایک بات لیکن آپ در جاتے ہیں بول رہی نہیں میں درتا نہیں اگر میں درتا تو میں بھی یہ پرزے نہ بولتا یہ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جھوٹ بولا ایک پرسنٹ ایک آدمی نے بول دیا سو پرسنٹ میں ایک پرسنٹ والے کو سو پرسنٹ والے میں تھے جب سو پرسنٹ والے کو لوگوں نے ہٹایا ٹھیک ہے مودی جی کو بی جے پی کو سب کو موقع دیا دیش میں دیکھئے ہر طرف وہ جیت ہو رہی ہے یعنی کہ لوگ ایکسپ کر رہے ہیں اور آپ وہاں سے پارٹی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اسی لیے تو لوگ شک کرتے ہیں کہ کہیں آپ پلانٹ تو نہیں کیے گا میں دیکھئے پلانٹیڈ پودا نہیں ہوں میں دیش کی گندگی کو ساپ کرنے کے لیے نکلا ہوں بھلے اس میں میری جان چلی جائے لیکن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں سباز برالہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو بھگوان صدبدی دے ہاں وہ تو آ جائیں گی میرے کو صدبدی ابھی ان کو صدبدی دے دیں پرمادو جن لوگوں کے اچھے آچارن ہے جن کے اچھے آچارن ہے برالہ صاحب کے جب برالہ صاحب کے ان کے آچارن کو کیا ہوا تو ٹھیک ہی ہے بھائی پتیجے جو ہیں لوگوں ہی لڑکیوں ڈھائی کا جو آنا کے بڑھیں اور جو آنا اندر رہے ہیں اور اجھکس بنے رہے ہیں لوگ اور پارٹی دیسیجن نہ لے بھائیں یہ اچھے آچارنوں کا ہی تو کیل ہے ارے تو ان کے خلاف نہیں لیا تو آپ کے خلاف کہاں لیا آپ پارٹی کے خلاف اتنا بولتے ہیں نئی پارٹی بنا دی تو بی جے پی بی جے پی بڑا خلاف بولا سسٹم گے سسٹم گے خلاف بولا اچھے یہ فیس بک پر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ایک سوال لیکن اس کے پہلے اور یہ ایس وائیل پہ آپ نے کہہ دیا کہ مجھے بنا دو ایک سال کے اندر پانی لا دیں گے یہ کون تو فرمولہ ہے آپ کے پاس یہ دیس راجنجدی بھاسنوں کی روٹیاں سیکھ رہا ہے راجنجدی بہت سارے نیتا اگر اب پنجاب کا جب سپریم کورٹ نے سر سنوئے ہم اس نہر کو چلو کریں جو بنای ہوئی ہے نہیں وہ بڑھنے دیتے آپ کو لگتا ہے قتلیں دیتے آپ کو لگتا ہے قتلیں ہم مچے گا تو بدی نالاگر جس کے پر سرکار میٹنگیں کرنے لگ گئی ہے بدی نالاگر اور سیدھا جنسوئی ہیڈ میں لاکر کے نانگلی ندیہ کنارے کنارے جو ہے نا اس نہر کو بنایا جا سکتا ہے پہر رکھنے کی بھی جولتا نہیں ہے پنجاب میں یہ آپ کہتے ہیں کہ سرکار پرانے افسروں کے چنگل میں یہ پرانے افسر کیا ہوتا ہے افسر تو افسر ہے پرانے نائے کہ آپ نے گلت کہیں کوٹ کر لیا کسی نے ڈال دیا میں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ جو پتر جو مہمان بھگتی میں ہڈا کے بھلتی کی ہوئے ہیں ان پر کا چھوٹا لگے بنسی لال کے دیوی لال یہ بجن لال کے بھلتی کی ہوئے ہیں وہ ابھی ایموشن میں وہاں جوڑے میں ہے وہ دوسرے کو برداست نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے جو بھی پولسی جاتی ہیں مکہ مندرین کے طرف سے ان کو دھرہ سائی کرنے میں لگے رہے تھے یہ آپ بھاشن دیتے ہیں بینہ نام لے آج کل چاچا بھتیجہ کا گاناوانا بھی آپ کو دیکھا میں نے ریلی میں ادھر ادھر گاہ دیتے ہیں یہ چاچا بھتیجہ کون کس کی طرف بولتے ہیں آپ یہ جنتہ سامنے ہے یہ چاچا بھتیجہ کا جب چاچا بھتیجہ کی جنگ جنتہ کے سامنے سامنے کھڑی ہے ایک تو چاچا جو ہے نام بھتیجہ کو مات دینے یہ شہ اور مات کا کھیل ہے یہ بعد میں بتائیں گے یہ بیشہ پریواری کا میں کسی کے پریوار پر جاتا ہوں کہ آپ ریلی میں کئی بار چھٹکی لیتے کبھی چاچا کبھی بھتیجہ آپ بولتے ہیں تو میں سوچا کہ آپ سامنے ہیں تو میں پوچھ لوں کہ یہ چاچا بھتیجہ آپ کیا کہتے ہیں یہ پریواری کی سامنے چندر کا کھیل ہے آپ نے کہا کہ پہلی کلم سے پانچ ہزار روپیہ پینچن دیں گے بزرگوں کو یہ جو لوگ آپ پوزیشن میں رہتے ہیں خوب کھا جانا مطلب وچنم کم دردرم بولنے میں دردردہ کیوں ہونی چاہیے یہ آپ نے سوچا ہے کہ اتنا سب آپ دے دیں گے تو اس کا ایک فیننشل امپلیکیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ آپ نے وہ نہیں لکھا کہ ہم ہر ہاتھ کو دیں گے کام اور نرے گا میں دیں گے تین سو دن کا کام یہ روڈ میں آپ بتایا یہ روڈ میپ یہ ہے جو فروڈ سکیم میں ہے جن سے دیس کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا آج سو دن کے گرنٹی روجگار یوجنہ کے اندر ایک تہائی پیسہ بچو لے گا ایک تہائی پیسہ افسر گا ایک تہائی ملتا ہے مجدور کو ان مجدوروں کے پاس کوئی کام نہیں یہ تو کھیتی ہر مجدور ہیں ان مجدوروں کو جوڑوں گے کسانوں سے کھیتی سے جتنا پیسہ سرکار دے گی اتنا پیسہ کسان دے گا یہ تو بیچ سال کا اسکیم بتا رہے ہیں پچیس سال کا نہیں نہیں چھے ملے کے اندر ان چار مدنوں کو میں چھے ملے میں کر کے دکھاؤں گا اور یہ ہے کہ بس اتنا کروں گا کہ ایک وقتی کو دو لاکھ وڑی سیلری بھلے میں نہ دے سکوں بھائی جو کم سیلری لینا چاہتا ہے پہلے میری کوئی میریٹ سیڈ نہیں یہ کام ہے اس کا انوبہو آپ کا کتنا ہے یہ آپ کام کر سکتے ہیں یہ نہیں اس کی یہ کوالیفکیس ہے تیری میریٹ ہو یا نہ ہو میرا مقصد ہے اس کام کرنے کے ایک ڈرائیور لگانا ہے گاڑی اچھی چلا سکتا ہے روڈ رول پڑ سکتا ہے یہ پولیس وڑا بھرتی کرنا ہے وہ چور کو ایک قدم بھی بھاگنے نہیں دیتا لیکن پیپر پاس نہیں ہوتا یہ تو کوئی کرٹیریہ ہوگا نا نوکری سے نہیں کہا بس پاس ہونا چاہیے ڈگری فرجی نہیں ہونا چاہیے یہاں تو یو پی میں تیرسٹھ چپراسی کی نوکری کی نکلی اس میں دس بیس ہزار لوگوں نے اپلیکیشن دے دیا جس میں سے کہ کئی تو سیکڑوں کی یا ہزاروں کی تعداد میں پیچ دی ہولڈر ہیں میرا پہلا پہلا آپ کوئی کرٹیریہ تو مرہیں گے کیا رکھیں گے نا کہ بھائی ہمارا جو سب سے لوشت تنخواہ لینا چاہتا ہے پہلے وہ آجو یہ کوالیپ کے سے نا یہ عمر ہے یہ سسٹم ہے پچپن سال کی پوری کی پوری یہ نہیں کہ ایک سال کے بعد لگنے کے بعد جنڈے اٹھا کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے آپ لکھیں پچپن سال کا مجھے سال در سال یہ انکریمنٹ چاہیے اور یہ سلریج ہے یہ جو لوشت ہوگا پچپن سال کے لیے پہل اس کو دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ایمپلیمنٹ کر لیں گے ہاں جی کمال کر دیا اس دیس میں ایک پرسنٹ لوگوں کو چھوڑ گئے نائنٹی نائن پرسنٹ جنتہ پانچ ہزار اور بیس ہزار کے بیچ میں روجگار کر لیا ہے چاہے وہ کسان ہیں دکاندار ہیں چاہے پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیور ہے ٹریک ڈرائیور ہے پرائیویٹ نرسنگوں میں لیکچر آ رہا ہے یا فیجیسین ہیں جو بھی نیٹی نمیں پرسنٹ لوگ ہیں وہ کہیں ہڑ تاڑ پہ دیکھے آپ نے لیکن سچ بات کہنے کی حمد پولٹیشنوں میں نہیں رہی چلیے فیس بک پہ کچھ سوال آ ہوئے ہیں بہت سنچیف میں جواب دیتی جائیے گا موکیش ہیں وہ لکھتے ہیں کہ راج کمار سینی صاحب صرف ڈراما کر رہے ہیں دو چار دن کے بعد پارٹی واتی جو کھول لیا ہے سب گھر پہ بیٹھ جائیں گے یہ کون ہے موکیش فیس بک پر ہے ہریانہ کے ہی ایک ناغرک ہیں میں نے گاؤں کی پنچیت سے راج نیتی کے سفر سرو کیا پیچھے پلٹ کر دیکھا نہیں آج تک راج نیتی میں گاؤں کی پنچیت کے پنچ سے سرو کر کے سرپنچی بلوک سمیتی جی لپ ریشت ایمیلے منتری آج ایم پی چودہ سال سکول میں گیا کبھی پیچھے دیکھا نہیں بیج میں ان گھر میں پیدا ہو کر کے ایک بڑی انڈسٹری تک کا سفر کیا کبھی پیچھے دیکھا نہیں بہت سارے ایسے ٹٹپونج یہ ہیں جن کو صرف اپنی فیلی ارادت دوسرے پر تھوپنے کی عادت ہے چلیے دوسرا سوال کلدی پراتھی ہیں یہ کیسے یہ کیسا لوگتنٹر ہے پارٹی بھی نہیں چھوڑی نئی پارٹی بھی بنا لی یہ سب بیجے پیچی چال میں گھر سے نکل کر کے دوسرے گھر میں بیٹھ گیا اب گھر والوں کو میں جاؤں گا کہنے کے لیے تم درواجہ لگا لو بتائیے آپ میں تو چھوڑ کر کے آٹھ مینے بعد ہی نکل لیا تھا اور کدھی دوبارہ کسی میٹنگ میں نہیں دوبارہ کسی بات میں نہیں میں تھوڑی کہوں گا کہ بھئی آپ اپنے گھر کا درواجہ لگا لو اسی سے ریلیٹڈ ایک رجت ہے وہ لکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سینی صاحب سے ضرور پوچھئے گا اور یہ میری نیجی رائے ہے بی جے پی نے ان کو کام پر لگا رکھا ہے یہ سب بی جے پی کے کہنے پر ہو رہا ہے دیکھئے بھروتیوں کے پاس میرے خلاف کہنے کے لیے ایک شبد بھی نہیں ہے نہ میں نے کبھی جاتی پر ایک شیپ کیا نہ کبھی میں نے کسی بات میں نے راج تنتر سے جوڑے راج نیتاؤں کو جن لوگوں نے پریوار بات جاتی بات بھائی بتیجہ بات کو بڑھاوا دیا راج تنتر سے دکھی جنتہ پرجہ تنتر کی طرف آئی تھی یہ پرجہ تنتر ہائی جیک ہو چکا ہے میں اس کے لیے لڑائی لڑنا ہوں نہ میں کسی کی پارٹی کی دلگت راج نیت کا حصہ رہا نہ رہوں گا سلاہ الدین ہے یہ کہتے ہیں کہ راج کمار سینی جی نے بی جے پی کا پریشر کوکر کی سیٹی برانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رکھی یہ تو آپ کی تاریخ ہی ہوگی میں نے گھو سمجھ میں لگا کہ سیٹی میں بجا رہا ہوں یا وہ میری بجا رہا ہے یہ تو وہ ہی بتائے گا اس کے کیا بھاو پریشر کوکر بی جے پی سیٹی ہے آپ آچہ آچ وہاں لگتی ہے اور سیٹی بچتی ہے راج کمار سینی والی تو میں تو پریشر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں بی جے پی کی ہاں پریشر بی جے پی کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے بی جے پی یہی تو لوگ کہہ رہے نا تو پھر میں بی جے پی کا پرستہ میں نے کہاں جو گیا بی جے پی والی پریشر کوکر کے آپ سیٹی ہیں وہاں آچ لگی وہاں پریشر آیا تو ترن سیٹی اٹھا دو اور یہ سیٹی آواز کرے گی ادھر بی جے پی کا پریشر ڈاؤن چلیے بھائی دھنے باز آپ کا آپ کیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ تو آپ جانے رام نوہر نین لکھتے ہیں کہ سینی صاحب میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اسطحیفہ دے کر دوبارہ اپنے دم پر چناؤ جیت سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرے میں ہمت نہیں ہے آپ جیت لینا میری جگہ میں تو لڑی نہیں رہا دھرمیندر کہتے ہیں کہ ہریانہ کو جرانے میں سب سے زیادہ بھومی کا راج کمار سینی جی کی ہے سینی جی نے لوگوں میں پھوٹ ڈال کر لڑوانے کا کام کیا دیکھئے جب ستہ کو گھومنٹ کسی کو ہو جاتا ہے تو وہ اروپ دوسروں پر تھوپتے پھرتے ہیں وہی بات لوگوں کو لگ رہا کہ جو ٹوک رہا تھا جیسے میں نے پیچ پیچ سٹارٹنگ میں بیٹھتے ہی کہا کہ رامن کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بیچن کی بات سونی نہیں گئی تھی آگیر سٹیج میں اس کے اوپر جب تپیس آنے لگی وہ بھی بھگوان رام کے سرنگت ہو گئے تھے سنجے لکھتے ہیں دیکھیں یہ جو میں سوال کرتا ہوں یہ لوگوں کے ذہن میں یہ کتنا بیٹھا ہوا ہے راج کمار سنجے لکھتے ہیں راج کمار سینی صاحب بی جے پی کے توتہ ہے یہ جو بھی کر رہے ہیں بی جے پی کے اشارے پر کر رہے ہیں لیکن سشی جی جب سینی صاحب آپ کے سامنے ہوں تو ان کو کہہ دیجئے گا کہ توتہ مینہ کی کہانی اب پرانی ہو گئی دھنیواز میرے بھائی توتہ تو جب بتائے گا جب کئی اچھے سے فروٹ کٹ کے تیرے آنکھوں میں پٹک دے گا ابھی تک آپ کو اتبار درانا میرے لئے بڑا مشکل ہے کیونکہ توتہ جو ہے وہ کسی کا سگا نہیں ہوتا وہ تو جو ہے نا جنتہ کا سگا فروٹ کا سگا ہوتا ہے میں جنتہ کا سگا ہوں میں کسی کا توتہ مینہ نہیں ہوں چلیے تو مطلب آپ بی جے پی میں بی بھیشن ہیں یا آپ نے خود کا ہاں ہوں تیرے نا آپ بی جے پی کا ببھیشن کی سنگیا میں نے لی نہیں اپنے اپر آپ نے کہا نا کہ راون کو بی بھیشن نے سمجھایا میں نے لی نہیں اپنے اپر میں نے لی نہیں کہ اگر گھر گر جائے تو میرے اپر آ جائے گی گھر کا ببھیشن لوگ میں یہ بنا دیں گے اس لیے اچھا کرتے کرتے بھی لوگ مارے میں ببھیشن کا نام بدنام کرتے ہیں گھر کا بیدی لنکہ ڈھائے اس لیے وہ کام میں کروں گا بہت بہت شکریہ سینی صاحب ہم سے باتشیت کرنے کے لیے اور دیکھتے ہیں 2019 کے پہلے چناؤ لڑیں گے کہ 2019 میں ہی لڑیں گے ہو سکتا میں کوئی چناؤ میں نے پورا چناؤ سسٹم پورا میں نے ٹریڈ یونین ہو گئے اب بہت ہو لیا اب ہرکیسن سنگھ سرجید کبھی چناؤ لڑے لیکن پارٹی چلائی انہوں نے جس نے چایا جس کو چایا کنگ بنایا جس کو چایا ہٹایا کہیں ایسا تو نہیں کہ سینی صاحب ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس وار لڑوں بی جے پی کا ساتھ رہے نہ رہے نہیں نہیں پتہ نہیں جیتوں نہ جیتوں پتہ نہیں جمانت بچے نہ بچے میں نے کوئی چناؤ دوبارہ سے جانے کے لیے میں نے جرورت نہیں سمجھی میں نے ہمیسہ پہلی سے پکی میں پکی پہلی سے آگے جانا دوسری میں جانا تیسری میں جانا اب اگر میں چناؤ لڑوں گا تو آگے کے لیے جاؤں گا پیچھے جانے کے لیے قدم تال نہیں کروں گا آگے کہا جائیں گے سر ایم پی کرنے چاہتا ہوں گے تو پردان منتری بنیں گے ایم ایل اے کا لڑیں گے تو پردان منتری بنیں گے ارے یہ سفر پڑھا ہے راج کمار سینی صاحب تھے آپ بھی سن رہے تھے میں تو پوچھی رہا تھا سامنے ہی سن رہا تھا کئی بار میں کنفیوز ہو رہا تھا کہ سینی صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں اور سینی صاحب سے میں پوچھ رہا تھا کہ میں آپ کو کنفیوز کر رہا ہوں یا آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں بی جے پی سے ناراض ہیں لیکن موڈی جی کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں عمیسہ جی کا نام نہیں لیا حالانکہ ان کی ریلی میں گئے بھی نہیں اب کئی سارے سوال آ رہے ہیں کہ یہ سینی صاحب خود کر رہے ہیں یا ان سے کروایا جا رہا ہے وقت کا انتظار کیجئے بہت ساری چیزیں وقت پہ صاف ہو جاتی ہیں اور آپ کے ذہن میں جو شنکائیں ہیں وہ ہماری بھی ذہن میں تھیں اور ہم نے پوچھا بھی لیکن کچھ سوال سینی صاحب تیج آدمی ہیں نا ادھر ادھر بائی پاس ہائیوے بائی پاس ادھر ادھر دے لیا وقت کا انتظار کیجئے ہم بھی کر رہے ہیں اس سے بڑا جس لے شک کوئی نہیں ہوتا ہے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد بھی جنتہ ٹی وی پہ خبروں کا تلسلہ جاری رہے گا اور اگلے اپیسوڈ میں ایک اور پولیٹیکل ہفتی لے کر کے آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ کے مند کے سوال وہ تمام تھی کے سوال جو آپ ان سے کرنا چاہیں